سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں اس فیصلے پر ان کی بھی کانونی رائے جاننا چاہیں گے سر کیا کہیں گے پانچ صفر کے تناسب سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے کیسے دیکھتے ہیں اس کا سب سے بڑی اہم بات یہ ہے ہم نے اس وقت بھی جب جسٹس رمبر پر بندیال نے جو یہ فیصلہ کیا تھا پریزیڈنٹ علوی صاحب کے ریفرنس کے روشنی میں جو انہوں نے آرٹیکل ایسو چھاسی کے تیز سپرم کورٹ پاکستان کے رائے مانگی تھی تاکہ تحریک عدم اعتماد کی جو خیوہ میں ناکام ہو جائے اس وقت سپرم کورٹ کے چیز جسٹس کا فیصلہ آئند اور کاروں سے بنافی تھا انہوں نے ری ڈرافٹے کی تھی آئند میں اور ہم نے اسے بھی کہا تھا کہ وہ بندیال جو ہے وہ آرٹیکل سیسٹی تھری ون میں یہ کہنا کہ ووٹ کاسٹ کا سکتے گنتی نہیں کا سکتے یہ آئند کی خلاف عرض نہیں ہے تو آنہ جو جسٹس کا فیصلہ دیا وہ تو پرانے دستور کے مطابق فیصلہ دے دیا جو ہمارے کانسٹیٹویشن حصہ تھا آرٹیکل سیسٹی تھری ون اس کی مطابق فیصلہ کر دیا اور جسٹر روما وقت بندیال کے فیصلے کو کلدم کراف دے دیا یہ تو فیصلہ انہوں کے درست تھا ان کا جسٹر فائلیسا کا لیکن سب سے بڑی حرام کی بات یہ تھی کہ جسٹر روما وقت بندیال نے پی ٹی آئی کو فائدہ بچانے کے لئے فائدہ بچانے کے لئے انہوں نے یہ آئین کیری ڈرافٹے کی تھی اس کی براؤں کو فائدہ پہنچا اور تلجاب نے چودی پر ہوئی لائی کی ونسٹر بندیال اور اس کے لئے آگے پچیس پر آخری سے بھائی سمری کے وہ disqualify ہوئے re-election ہوئے زیمنی تخابات ہوئے یہ سارا ڈراما جو ہوتا عمر عطا بنجاب تک کیا ہوا تھا ٹھیک اچھا وکومت دلچاند صاحب جیسے کہ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی اٹرانی جنرل پاکستان سابق اٹرانی جنرل سے اچھا و ساف ساتھ انہوں نے کہا دیکھئے آئین کی جو منشہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک آم انسان کو اظہار رائے کی آزادی ملے تو آپ کو لگتا ہے یہ ساری چیزیں ریوٹ ہو گئی ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ ڈراپٹنگ کی گئی آئین کو ریوائٹ کیا گیا تھا پچھلے فیصلے میں پھر سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو فلور کراسنگ کرے گا اس پر پارلی مان لیٹر کے ریفرنس پر سپیکر قومی اسمبری جو ہے وہ بجوائے گا الیکشن کے مجھے پاکستان اور الیکشن کے مجھے پاکستان اس کو ڈی سیڈ کر دے گا یہ تو بکیلہ آرٹکل 63 کی ڈیفنیشن ہے پارلی مان لیٹر جو ہے جس کے خلاف ریفر بجوائے گا اور وہ سپیکر قومی اسمبری کے ذریعے تو الیکشن کے مجھے نوے دن میں اس کا فیصلہ کرنے کا مجاز ہے اس نے فلور کراسنگ کی ہے تو وہ ڈی سیڈ ہو جائے گا ٹھیک اب آپ کے خیال میں یہ جو فیصلہ آیا ہے پانچ سفر کے تناسب سے آپ کو نہیں لگتا کہ ایک آزادی دی گئے کسی انسان کو کہ وہ نہ صرف ان پر آدی بلکہ اجتماعی طور پر چینج لائے اگر وہ کسی چیز کو مناسب نہیں سمجھتا درست ہے وہ اپنا فیصلہ کرنے کا مجاز ہے اگر وہ اپنے ووٹ کاش کرتا ہے اور جب وہ الیکشن کے میشن میں ریفرز آتا ہے تو وہ اپنے دلائل دے گا کہ میں کیوں میں نے اپنے زمیر کی مطابق پیسپا کیا ہے اور اس لحاظ سے میں نے اپنے ووٹ کاش کر دیا اور زمیر کی آواز پر کتہ کلامی کے مذہر زمیر کی آواز پر بہت سے لوگ سوالات یہ اٹھاتے ہیں کہ زمیر کی آواز کسی الیکشن یا فیصلی کے محاقے پر کیوں جاگی یہ تنی دیر تک جب پارٹی سے بابستگی تھی تو اس وقت زمیر کی آواز کیوں نہیں جا کی آسنی جو ہمارا دستور ہے اس میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل سیسٹی تھری ون میں کہ وہ جناب فلور کراسی جو پڑ کرے گا اس کا قیس کا فیصلہ سپیکر کے ذریعے الیکشن کمیشن پاکستان کرے گا اس کو ڈی سیٹ کر سکتا ہے بہت سے ایسے قیس آئے ہیں الیکشن کمیشن نے اس کو مطلبت ان کو معافی کر دیا ان کو سوال بھی دیا فلور کراسی کی جو معاملات ہے اس کا سب سے بڑا اہم بات یہ ہوئی یہ آشاگلالیا کیس تھا اس نے سپرم کو اس پر الیکشن کمیشن پاکستان نے اس پر بری کر دیا گری اس نے اپنے زنیر کے مطابق اپنا موٹ کاسٹ کیا ہے تو یہ اس میں فلور کراسی کی جبنے میں نہیں آتی یہ تو فیصلی پر الیکشن کمیشن ہے کرنے ہوتے ہیں اچھا آپ سے یہ جانا چاہ رہے ہیں کہ جو رائے شماری ہوگی کماردل شاہ صاحب وہ خفیہ رائے شماری کا ذریعہ ہوگی یا شو آف ہینڈ کے ذریعہ ہوگی تاکہ یہ جو فلور کراسیگ کا بیچ میں جو نکتہ کہیں آ جاتا ہے اس میں شکو شب بھات جو ہیں وہ سے دور ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اگر شو آف ہینڈ سے ہو وہ ہمارا جو آئین کا جو آرٹیکل دو چھبیس ہے اس میں پرہم نشتر کا انخاب تو ہوتا ہے شو آرہین نہیں سمجھے آپ وہ دریعہ ہوتا ہے اوپن ہوتا ہے لیکن وزیر اعلی اور اس کے بعد سپیٹر تو میں سمجھے چیر مینسرڈ کے انخاب خوشیہ رائش ہمارے سے ہوتا ہے ٹھیک اکومت دلشاہ صاحب آپ ہمیں ساتھ موجود تھے سابق سیکریکٹری الیکشن کمیشن اور بہت تفصیل سے آپ نے ہمیں اس کیس پر اپنی رائے دی